رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے پیمرہ کو ہدایت کی ہے کہ سزایافتہ افراد کے بیانیے کے فروغ کے لیے قومی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جائے وزیر خارجہ برطانیہ پہنچے ہیں جہاں وہ لندن میں دولت مشترکہ کے غیر معمولی سلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے تجارت کے بارے میں وزیراعظم جی مشیر نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کی برامدات میں نمائی اضافہ دیکھا گیا ہے جس سے عالمی منڈی میں اس کا حصہ بڑھ گیا ہے جرمنی فرانس اور برطانیہ نے ایران پر ضرور دیا ہے کہ وہ دوہزار پندرہ کے ایٹمی معاہدے پر عمل درامت جاری رکھی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ نے پیمرہ کو سزا یافتہ افراد کے بیانیے کے فروغ کے لیے قومی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی ہدایت کی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج سے پہر اسلام آباد میں کابینہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں ذرائع بلاک کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے نوٹس لیا ہے کہ کسی بھی جمہوریت میں ذاتی مفادات کے فروغ یا سزا یافتہ یا مقدمات میں ملوث افراد کو قومی اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ذرائع بلاک کے استعمال کی قطعی اجازت نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیش شیخ اور ایف پی آر کے چیئرمن کو ہدایت کی ہے کہ آٹے گھی اور ڈالوں سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو مناسب سطح پر رکھا جائے تاکہ کم احمدنی والے افراد پر اضافی بوچ نہ پڑے پرائمس عمران خان صاحب نے جو عام اشیاء خرد و نوش ہیں ڈال، آٹا، چاول ان چیزوں کی بارے میں کافی تشبیش کا اظہار کیا کہ اگر کہیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے مشیر خزانہ کو یہ انہوں نے بعض تنظیموں کی چند افراد کے لیے ملازمت میں توسیع اور انہیں منتخب کرنے کے لیے ذرائع بلاگ میں شائع ہونے والے اہلیت کے مایات کے رجحان پر گہری تشویش ساہر کی پروفیسر ڈاکٹر اتاو رحمان نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور وزیراعظم ہاؤس میں قائم ہونے والی یونیورسٹی آف انڈینرنگ اینڈ امرجنگ ٹیکنالوجیز کے مجاوزہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں چھے تحقیقی مراقص قائم کیے جائیں گے جن میں مسلوی ذہانت توانائی حیاتیاتی ٹیکنالوجی اور میٹیوریل سائنسز کے مراقص شامل ہوں گے وزیراعظم کو بتایا گیا وزیراعظم شام محمود قریشی برطانیہ کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج لینڈن پہنچے وہ برطانیہ میں دولت مشترکہ کے انیس میں سالانہ اشلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیراعظم اسحارے رائے کی آزادی کے بارے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے اور لینڈن میں مقیم پاکستانی برادری سے خطاب کریں گے وہ مقامی اور بین الاقوامی ذرائع بلاک سے بات چیت کریں گے اور مختلف امور پر پاکستان کا موقف اجا کر کریں گے وزیر خارجہ نے ہیترو ائرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعتصاب عدالت کی معزز جج کے بارے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو میں کوئی حقیقت نہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر آزم کا روز چانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس طرح کی کسی منصوبے کے بارے میں دفتر خارجہ تفصیلات جاری کرے گا تجارت کے بارے میں وزیر آزم کے مشیر عبدالعزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستانی مصنوعات کی برامدات میں نمائے اضافہ دیکھا گیا ہے جس سے عالمی منڈی میں اس کا حصہ بڑھ گیا ہے انہوں نے آج سبحر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ تیار ملبوسات کی برامد میں تین تیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے باسمتی چاول کی برامد میں بیس فیصد سمنٹ میں چھالیس فیصد عدویات میں چھبیس فیصد جوتوں میں ستائیس فیصد اور انہوں ملبوسات کی برامد میں اٹھارہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مشیر تجارت نے کہا کہ عالمی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کی برامدات میں اضافے کے باوجود روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے برامدات کا حجم تئیس ارب ڈالر تک محدود رہا عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ پاکستان کو حسابات جاریہ کے خسارے مالیاتی خسارے اور تجارتی خسارے سمیت تین بڑے مسائل کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا تجارتی خسارہ سنتیس ارب ڈالر سے کم ہو کر اب اکتیس ارب ڈالر رہ گیا ہے پاک فوج چترال میں گولون کے علاقے میں حالیہ سیلاق کے نتیجے میں مقامی متاثر آبادی کے لیے امداد اور بچاؤں کی کاروائیوں میں سیول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ متاثر آبادی کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ خوراک اور خیمے پر اہم کر دیے گئے ہیں جبکہ میڈیکل ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں سندھ حکومت نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پاکستان رینجرز سندھ کے اختیارات میں نوے روز کی توسی کر دی ہے آج سندھ کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ رینجرز کی اختیارات میں توسیر امامہ کی چھے تاریخ سے اس سال تین اکتوبر تک کی گئی ہے جرمنی فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے ایران کی جانب سے یورینیم کے افضوطی میں اضافے پر گہری تشویز ظاہر کرتے ہوئے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 کے اکمی واحدے پر عمل درامت چاری رکھیں وزرائے خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران مشترکہ جامع حکمت عملی کے تحت اپنے کئی باتیں پورے نہیں کر رہا اور اسی کے ساتھ اب تک کی قبریں ختم ہوئیں مزید قبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جووی.ک اور فیس بک کے لنک ریڈیو باکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ریڈیو سٹریمنٹ بھی ملائے سکیجئے